موسیقی سعودی عرب اور ایران کے مابین کشیدی میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششیں وزیراعظم عمران خان دور ایران کے بعد وطن واپس پہنچ گئے کل سعودی عرب جائیں گے کہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ایران اور سعودی عرب میں جنگ ہو سالسی نہیں سہولتکاری کے لیے آئے امیدوں کے چراغ جل نہ سکے نون لیگی وفت اور مولانا کی ملاقات میں پیشرفت نہ ہو سکی ورکرز کو کس علاقے سے نکالا جائے گا نون لیگ واضح نہ کر سکی کئی ایشوز پر مشابرت ہونا باقی ہے مولانا بھی نون لیگی جواب سے زیادہ خوش دکھائی نہ دیئے فضل الرحمن کی کال پر پانچ ہزار کی جگہ پانچ سو رزاکار آنے پر بھی نون لیگ خوش نہیں غلام احمد بلور کی زیر قیادت این پی وفت کی بھی فضل الرحمن سے ملاقات مولانا کو مارچ میں شرکت کی یقین دہانی قرار کی بھارت چالے ناکام پاکستان کی بڑی کامیابی ششید رور کے مقابلے میں رزا ربانی انٹرا پارلیمانی یونین کی اگزیکٹو کمیٹی کے رکن منتخب بلغراد میں انٹرا پارلیمانی یونین کی ایک سو اکتنسویں جنرل اسمبلی کا اجلاس سپیکر اسد کیسر کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی واپ شریک پاکستان نے اہم عہدے کے لیے رزا ربانی کو نامزد کیا تھا ویلکم ٹو پاکستان برطانوی شاہی جوڑا آج بنے گا مہمان شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کی ریڈ کارپٹ کا استقبال ہوگا کل صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتے ہوں گی شاہی جوڑا سکول کالیج سویہ تاریخی مقامات کا دورہ کرے گا عظیم صوفی بزرگ شاہ لطیف رحمت اللہ علیہ بھٹائی کا عرص آج سے شروع ہوگا زائرین کی بھر شاہ آمد کا سلسلہ شروع گورنر سن عمران اسماعیل مزار پر چادر چڑھائیں گے عرص کے موقع پر سن بھر میں عام تاتیل عرص کے موقع پر عدبی کانفرنس بھی ہوگی وزیراعظم اختتامی تقریبات میں شرکت کریں گے اور اس کے دوران عابدہ پر بین اور دیگر گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور امریکی شہر ہیوسٹن میں پاکستانی میوزک بینڈ جنون کی دھوم شورعہ پاک گیت گا کر حاضرین کو جوننے پر مجبور کر دیا جنے جمشید کاش اور ایفاق ملی نغمہ دل دل پاکستان گایا تو سٹیڈیم میں پاکستانی پرچموں کی بہارہ گئے خبر دیں آپ کو ملک میں اشئے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور گندم کی قلت کا خچہ ہے کابینہ اجلاس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رواسال سندھ حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری ہی نہیں کی گئے اس سال 33 لاکھ 73 ہزار ٹن سے زائد گندم کے زخیرے میں کمی کا انکشاف ہوا ہے کابینہ نے ملک میں گندم کی صورتحال پر نیشنل پرائس مانیٹرنگ کامیٹیز کے اجلاس مناقض کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں نمائندہ نانٹیٹ نیوز سعید آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید آوان کابینہ اجلاس میں کیا آداد و شمار بتائے گئے کمی کیوں واقع ہوئی ہے یہ ملک میں ایسیہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور گندم کی کلتہ خرچہ پڑا ہو گیا ہے رواہ سال سندھ کی جانب سے گندم کی خریداری نہ چھنے کا بھی انکشاف ہوا ہے دستر ویڈاب سے مطابق حکومت کے پڑھاتا گزشتہ سال کے مقابلے میں 35 لاکھ سے 77 ہزار میٹر چانس سام ہے ستمبر 2017 میں جندم کا ساتھ ایک روح 3 لاکھ 48 ہزار میٹر چانس سام ہے جب سے پانچ ستمبر 2019 کو گندم کا ساتھ 2 لاکھ 47 ہزار میٹر چانس موجود ہے چاہدینہ کے ارسان میں جندم کی کلت کی وجہ سے سمس کی جانب سے جندم کی خریداری نہ چھنے کو قرار دیتا ہے یہ تشویش کا ظاہر کیا ہے اور خطہ کیا ہے کہ نیٹی شعب بیٹی جانب سے ملک میں جندم کی مسئلی کلت ساتھا کر کے چینٹوں میں اضافہ کیا جا ہستا ہے جب سے وزار سے قفد خوراک کا کہنا ہے کہ ملک میں جندم واپر مقدار میں موجود ہے اضافہ نے بتایا گیا ہے کہ جندم کی برامت پر پابلی آئیٹ کر دیا مگر اس کے باوجود جندم زمینی اور سمندری راستوں کے برامت ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے گیس کی کمکے کم کرنے کے باوجود پنجاب میں تندوروں پر روٹی اور نان میں یہ فروخت ہو رہے ہیں سابینہ نے نیشنل کرائیٹ مانیشنگ کمیٹی کے ہر افتے اضافہ منفرکات سے رکوب کابینہ کو بجوانے کی ہدایت کی ہے جبکہ مشہور خزانہ کو ہدایت کی جئی ہے کہ وہ ایسیہ ویروریہ کی بیتیابی کے حوالے سے میڈیا کو اعتماد ملیں کابینہ کے آج کے علاقے میں جندم کی صورتیار کا جنبہ دوسری بار میرے بہت آئے تھا سائی دوان اس متعلق آپ ہم اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا اجلاس کے پندرہ نکاتی اجنڈا کو جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج دوپہر ایک بجے ہوگا وزارت قانون قانونی ریفارم سے متعلق آرڈیننس منظوری کے لیے پیش کرے گی وزارت قانون چھے آرڈیننس پیش کرے گی نیب قوانین میں ترمیم سے متعلق آرڈیننس پیش ہوگا اسلامباد کا نظر سانی شدہ ماسٹر پلین منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا کابینہ اجلاس میں غیر قانونی تنباکو کی سمگلنگ روکنے کے ایکشن پلین پر بھی اجلاس میں اجنڈا پیش کیا جائے گا ریل سٹیٹ آرڈیننس بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا گندم کی پیداوار اور سٹاک کے بارے میں ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی کابینہ پاکستان کانسل فور ریسرچ اور وارٹر کانسل کے چیئرمن کی تقریب پر بھی غور کرے گی عوامی مفاد کے منصوبوں سے متعلق آرڈین ریپورٹ پیش کریں گے جبکہ متروکہ وقف املاک سے متعلق ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کے توصیق بھی کی جائے گی اسلامباد ہیلتھ کیر ایکٹ کے تحت ممبران کی تقریب کی منظوری بھی دی جائے گی مسلم لیگ نون کے قائدین نے آزادی مارس کے حوالے سے نواز شریف کا خط مولانا فضل رحمان کے حوالے کر دیا لیگی رہنما احسن اقبال کے مطابق نواز شریف نے آزادی مارس میں دیگر جماعتوں کو بھی شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جے یو آئے اور مسلم لیگ کے قائدین حتمی فیصلہ نہ کر سکے دیکھتے ہیں فخر الدین کی یہ ریپورٹ میاں نواز شریف کا خط پہنچانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد پشاور پہنچت تو وہاں مولانا فضل رحمان کے ساتھ ملاقات میں حتمی فیصلے نہ ہو سکے میاں محمد نواز شریف کی جانب سے خط میں جو تجاویز دی گئی ہیں اس پر اب مزید مشاورت ہوگی میاں محمد نواز شریف کی جانب سے خط میں کارکنوں کو موبیلائز کرنے کی تجویز دی گئی ہے واقفان حال کے مطابق خط میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ مولانا فضل رحمان مرچ میں دوسری سیاسی جماعتوں کی شرکت کو یقینی بنائیں نواز شریف صاحب نے اپنے خط میں مولانا فضل رحمان صاحب کی ازادی مارچ کی مقاصد اور اس کی کامیابی کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھرپور حصہ لینا چاہیے ذرائق کے مطابق مسلم لیگ نون کے بعض رہنموں کو یہ خشاد بھی ہیں کہ جس طرح دھرنے کو مارچ میں تبدیل کیا گیا اسی طرح مارچ کو چند روز میں ختم بھی کیا جا سکتا ہے اب آپ کو بتائیں کہ فرش فارمین کا پانچ سالہ منصوبہ پانچ ہزار پنجرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے منصوبے پر پترہ سے ملین روپے لاغت آئے گی منصوبے پر عمل کے لیے نیا ڈائریکٹریٹ قائم کیا جائے گا منصوبے سے عالمی میار کی مچھلی پیدا کر کے برامت بھی کی جائے گی مچھلیو کی پرورش کے لیے پانچ ہزار پنجرے پانی میں نصب کیا جائیں گے اسی بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے گوھر علی سے گوھر کیا منصوبہ بندی ہوگی کیا فیصلہ ہوا ہے جی حکومت پنجاب نے فیش فارمین کو فروغ دینے کے لیے سولہ اکتوبر سے تاریخ اساس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس منصوبے کے تحت پانچ ہزار کیج قدرتی پانیوں میں نصب کی جائیں گے اور اس منصوبے پر پندرہ سو ملین روپے لاغت آئے گی اس منصوبے سے کیج فارمین کو فروغ ملے گا اور تازہ مچھلی پنجاب میں دستیاب ہوگی اس منصوبے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا ڈریکٹ ایٹ پر قائم کی جائے گا یہ منصوبہ تاریخ ساز ہے اور اپنی نویت کا منفیت منصوبہ ہے اس سے منصوبے کے تحت پیدا ہو نیلیو مچھلیاں دنیا بھر میں برامت کی جا سکیں گی محکمہ مائی پروڑی کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ سولہ اکتوبر کو چکوال سے شروع گا سولہ اکتوبر کو چکوال میں ایک پروکار تقریب منقید ہوگی جس میں ایک ڈیم میں پہلا کیج رکھا جائے گا جہاں مچھلیاں جو ہیں وہ پرش پار سکیں گی اس منصوبے کے تحت ایسے پانی میں کیج رکھے جائیں گے جن کی گرائی بیس فیٹ ہے اور حکومت پنجاب جو ہے وہ ہر کیج پر اسی فیصد رکم کی ادایگی کرے گی جبکہ بیس فیصد رکم جو ہے وہ فارور ادا کرے گا یہ منصوبہ امیان خان کی ویژن کے مطابق ہے اور اس منصوبے سے دہی مشت کو فروغ ملے گا جی کوہر علی اس متعلق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ راولزیل کا پانی اور اس میں تیرتی گشتیاں ہر طرف ہریالی اور کانوں میں رس گھولتے ساز چھوٹی کے روز سفری کے لیے اسلام آباد کا لیک ویو پارک بہترین سیاحتی مقام ہے یہاں آکر شہری سنڈے کو فنڈے بنا دیتے ہیں اسلام آباد سے مریم ملک کی ریپورٹ شہر اقتدار خوبصورتی کا شہکار موسم بھی آج کل ہے خوشگوار یہاں کے قدرتی مناظر دیکھ کر دل کو آجائے قرار شہر کے شور شرابے سے ذرا ہٹ کر سکون کا ایک مقام لیک ویو پارک ہے جس کا نا ہر طرف آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتا سبزازار ترختوں کی کتار رنگ برنگے خوبصورت نایا پرندوں کی چہچہہ لیک ویو پارک کا منظر دل موح لیتا راول جھیل کے پانی میں کشتی رانی بچوں کا جھولے جھولنا اور کھانا پینا شہری یہاں آ کر خوب انجوائی کرتے ہیں چلے ہم یہ تو افورڈ کر لیتے ہیں میری کلاس کر لیں گے لیکن گریب لوگ کدھر جائیں گے اسی روپے ایک بندے کا ٹکٹ لیتے ہیں چالیس سوی بچوں کا لیتے ہیں تین اشاریہ آٹھ ایکر رگبے پر پھیلا لیک ویو پارک اسلام آباد کے بہترین تفریحی مقامات میں سے ہیں چھٹی کے دن کے علاوہ بھی اس پارک میں بڑوں اور بچوں کا تانتا بندھا رہتا ہے ہر سو ہریالی اسلام آباد کے خوبصورتوں دلکش نظارے سب بھی کے پسند دیدہ ہیں مگر لیک ویو پارک کی تو بات ہی کچھ چلک ہے جہاں سب کچھ ایک ہی چھترے دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرو مین انیس خوجہ کے ساتھ مریم ملک 92 نیوز اسلام بار